تو فرنڈز السلام علیکم تو فرنڈز ایک سیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ آسمان جو دیکھتے ہیں وہ بلو کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ وہ بلو ہوتا ہے کوئی ایسا کوئی اوبجیکٹ ہے کیا جو ہمیں بلو دیکھتے ہیں نہیں تو اگر کوئی اوبجیکٹ ایسا نہیں ہے تو ہمیں وہ کیوں آسمان بلو نظر آتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کی بارے میں جاننے والے ہیں تو سب سے پہلی جو ہے وہ white sky is blue کہ sky blue کیوں ہوتا ہے اچھا اب سن کی جب sunlight enter ہوتی ہے atmosphere میں تو آپ جو سب سے زیادہ کم wavelength میں جو bend ہوتی ہے وہ ہوتی ہے blue color اور جس کی wavelength کم ہوتی ہے wavelength سے مراد ہے دیکھئے جیسے میں ایک wave بنا رہا ہوں تو ایک یہاں سے ایک سمجھے ایک زواب سے لے کر آپ دوسری جو rest point ہے وہاں تک جتنا distance ہوگا وہ ہوتی ہے wavelength اب جتنا جس color کا جس رے کا زیادہ ہوگا wavelength اتنا وہ کم scatter ہوگا اس کا ملاب ہے اتنا وہ کم ہی در ادھر جائے گا وہ بلکل straight line میں travel کرتا ہے لیکن جس کا wavelength بہت زیادہ ہوتا ہے جس color کا جس رے کا وہ بہت جلدی پھیل جاتی ہے اور blue کا سب سے زیادہ wavelength ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس کا blue نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا یہ prism جو ہے اگر آپ اس سے بھی کبھی light نکالیں گے تو آپ کو اس طرح کی چیز اس طرح کی آپ کو pattern نظر آئے گا کہ سب سے اوپر ہوگا red اور سب سے نیچے ہوگا violet یا blue اس color family کا ہوگا اب red اس وجہ سے کیونکہ red جو ہوتا ہے سب سے ہلکا color ہوتا ہے اور سب سے گرم color ہوتا ہے جو گرم چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر باقی چیزوں سے کوڑ چیزوں سے lighter ہوتی ہے اور اسی کی نیزبت اگر آپ بلو کو دیکھیں تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایک بجے تو یہ بھی کہ بلو کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ہماری آنکھوں میں جلدی سیٹل ہو جاتا ہے اور وہ نیچے ہماری جو اگر ہم اٹماسفیر کی لیئر دیکھیں تو پانچ سے چھے لیئر ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہماری جو ہے ہماری لیئر تک پہنچ جاتی ہے اور ہمیں وہ blue color دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جہاں بھی جائیں اوپر جاتے جائیں اگر آپ تو آپ اس کا blue دیکھے گا ایک ایسا وقت بھی آگا کہ آپ کو purple دیکھے گا ایک ایسا وقت بھی آگا کہ آپ کو red دیکھے گا کیونکہ آپ مختلف اس کے colors میں travel کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا نہیں other colors آپ اس کے دوسرے کون کون سے colors ہیں اب اس کے دوسرے colors ہیں وہ اس میں ہے yellow yellow کے بعد red وائلٹ اور green یہ اس کے colors ہیں اب یہ اس کے colors ہیں تو آگ کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہاں ایسا خاص point اگر ہم چلے جائیں یہاں پر colors واضح طور پر نظر آتے ہیں تو ہمیں اس کا اسی color کا دیکھے گا ٹھیک ہے تو اب مثال کے طور پر جو yellow sky ہے اگر آپ رات کو sunset کے وقت دیکھیں تو اس کا سارا yellow دیکھے گا کیونکہ sun اور atmosphere میں ایک ایسی pattern مانتا ہے جس کے جو blue color رہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ultra اور yellow color ہوتا ہے کیونکہ سیدھی line میں travel کرتا ہے وہ ہمارے سیدھا eyes میں آتا ہے تو ہمیں وہ yellow دیکھتا ہے sunset اس لیے اچھا red اگر آپ اس کی ایک layer ہوتی ہے atmosphere کی thermosphere ٹھیک ہے اگر آپ thermosphere میں جائیں گے thermosphere تک اپر چلے جائیں پہل بات آپ اوپر جائیں گے تو جلنا شروع ہو جائے گا سارا ٹھیک ہے آپ جلنا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر اوپر پہنچ جائیں گے تو وہاں کو red دیکھے گا کیونکہ اس سب سے اوپر والا جو lightest color ہے آپ وہ دیکھ سکیں گے سب سے lightest color کیونکہ red ہوتا ہے تو آپ وہ red دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو وہ sky وہاں جا کے red دیکھے گا اب violet اگر آپ north war پہ چلے جائیں اور اگر آپ ایک اونچی mountain پہ چٹ کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو sky ہے وہ آپ کو وائلٹ کلر کا نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اُلٹا وہ تھنڈا ہونے کی بجائے گرم ہوتی ہے کیونکہ وائلٹ جو sky ہوتا ہے اس کے اندر سے ultra وائلٹ rays بھی نکلتی ہیں اور وہ خطرناک ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد green اب اپنے aurora کا تو نام سنا ہوگا aurora a u r o r a aurora یہ ایک قسم کیسے cloud ہوتے ہیں جو کہ خاص قسم کی جو light ہوتی ہے اس کو reflect کرتے ہیں یعنی کوئی ایک خاص کلر کو کرتے ہیں اور اس کلر زیادہ تر green ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے sky پہ زیادہ تر جو ہیں clouds ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہمارے invisible ہیں ان کا کلر بلکل کوئی ہے ہی نہیں ہم سمجھتے کہ جو عام طور پر ہمیں clouds دکھ رہے ہیں اسے وہی clouds ہیں اس کے علاوہ کوئی clouds نہیں ہے حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے clouds ہیں جن کا color ایسا ہے جو ہماری آئی ان کو پیچان نہیں سکتی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو clouds ہوتے خاص کلر اختیار کر جاتی ہے جیسے green ٹھیک ہے تو aurora کلاتے ہیں اور پورا sky ایسا لگتے ہیں جیسے green ہو گیا حالانکہ وہ clouds کا color ہوتا ہے sky ان colors کا ہوتا ہے yellow red اور violet اور اگر آپ ایک کوشن آتا کہ اگر ہم کسی اور planet پر چلا جائیں تو وہاں بھی کیا color یہ ہی ہوگا تو یہ نہیں ہوگا مثال کے طرح پر اگر آپ جوپیٹر بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کو helium اور hydrogen بہت زیادہ ملے گی تو helium اور hydrogen جو ہے وہ زیادہ تر red color کو reflect کرتی ہیں نا کے blue کو تو وہاں پر آپ کو sky red دیکھے گا اب اگر اب moon پر جائے تو کوئی atmosphere ہی نہیں دیکھے گا کیونکہ وہاں پر کوئی atmosphere نہیں تو sky بھی آپ کو دیکھے گا یہ نہیں اگر آپ مارس پر چلے جائیں گے تو وہاں carbon بہت پائے جاتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر آپ کو جو sky ہے وہ عام طور پر black دیکھے گا ٹھیک ہے black type sky دیکھے گا آپ کو تو ہر planet کا ایک اپنا sky ہوتا ہے تو اپنا امید آپ کو ویڈیو چلے گی ہوگی اگری ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ